ایک آدمی اپنے آپ کو پیش کرنے آ رہا ہے عدالت کے سامنے اور انہوں نے اسلام آمباد کے ٹول پلازا سے سارا موٹر میں بند کر دیا ایک لین رکھی کہ صرف عمران خان اکیلہ اس کی گاڑی نکلے تاکہ پیچھے سے جو بھی تھے چالیس پچاس گاڑیاں تھے وہ وہی رک جائیں وہ وہاں رکھی اور پھر ادھر سے میں جب آگے گیا تو جو راستے میں رکاوٹیں آتی گئیں لوگ پیچھے سے کاٹتے گئے تاکہ عمران خان کے ساتھ کوئی لوگ نہ ہو آخر کرتے کرتے ساڑھے چار گھنٹے مجھے لگے ٹول پلازا سے لے کے پہنچنے تک وہ جو جو جوڈیشل کامپلیکس ہے اس کے پہنچنے سے پہلے کوئی وجہ نہیں تھی ایک دم ٹیئر گیس شیلنگ ہو گئی ایک میں ہم دیکھ رہے ہیں آرام سے جا رہے ہیں میں پیشی دینے جا رہا ہوں لوگ ساتھ اور لوگ پتہ نہیں کدھر سے آئے ہیں میں یہ بھی آپ کو بتا دوں ہمارے کارکن بھی بڑے کم تھے لوگ آم پتہ نہیں کہاں سے ایڈگر سے لوگ آئے ہیں وہ ساتھ چلنا شروع ہو گئے ان کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ ہو گئی یہ بھی ہم نے موجزہ دیکھا کہ جیسے ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی ہے تیز ہوا چلی ہوئی وہ اس طرف چلی گئی ہوا جدر کے پولیس شیل کر رہی تھے یہ بھی اللہ کا موجزہ میں نے دیکھا اور پھر آگے گئے پھر شیلنگ ہو گئی پھر پتھر مارے گئے وہاں انتشار ہونا تھا اشتیال ڈلوایا گیا آخر میں میں پہنچا جوڈیشنل کامپلیکس کے دروازے پہ چالیس منٹ میں وہاں کھڑا رہا ادھر سے اوپر سے پتھر مار رہی تھی پولیس ٹیئر گیس شیلنگ کر رہا ہے وہاں سے پتھر بھی مار رہے ہیں اور وہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں یہ پتھر آ رہے ہیں اوپر سے پتھر بھی مار رہے ہیں سائی تو شیلنگ گیس پھیک رہے ہیں پتھر ہی کس طرح کے ظالم یعنی ایک آدمی اپنے آپ کو لے کے جا رہا ہے جوڈیشنل اپنے میجسٹریس کے سامنے یہاں پوری پولیس تین جگہ سے زمان پاک پہ حملہ ہو رہا ہے کہ جی یہ مجھے ادھر لے کے جا رہے ہیں جو میں پہلی کہہ رہا ہوں یہ زمان پاک امران خان صاحب کے گھر میں میں سٹر موجود ہوں اور پولیس جو ہے وہ ان کے ہاتھے تمام پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکولان جو وہ آ چکے ہیں ابھی ان کو پریزن وین کے ذریعے جو ہے وہ جیل میں پنچایا جائے گا یہاں پر سانس لینا جو وہ مشکل ہو چکا ہے اور وہاں پہنچ رہا ہوں سارا راستہ رکاٹے اور جب وہاں پہنچ تھا اچالیس پرٹ میں باہر کھڑا ہوں پر سے پتھراؤ بھی ہو رہا ہے شیلز بھی ہو رہا ہے اور جب میں اندر جاتا ہوں یہ میں کل بھی بتا چکے ہوں لیکن میں آپ کو ایک نئی چیز آج بتانا چاہتا ہوں جب میں دروازے کے اندر جاتا ہوں تو جو وہ میں سین دیکھتا ہوں پولیس ہی پولیس بھری ہوئی ہے لیکن صرف پولیس ہی بھری ہوئی رینجرز بھی ہیں یعنی میں تو اپنی آپ کو پیشی پہ جا رہا ہوں پولیس رینجرز لیکن جو سب سے بڑی چیز میں آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہاں نامعلوم افراد تھے شروار کمیزوں میں اور میں جب گیٹ کے اندر جانے لگا انہوں نے جب حملہ کیا کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا انہوں نے پولیس نے ایک دم مارنا شروع کیا تو تب میرا ایک کولیگ جلدی سے وہ آیا اور اس نے اشارہ کیا کہ نکلو باہر اور اس نے کیوں اشارہ کیا نکلو باہر کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ٹرائپ تھا یہ صرف جیل جیل تو میں سمجھ سوچا تاکہ میں جیل میں چلا جاؤں اس نے کہا یہ جیل نہیں ہے یہ قتل کرنے لگے آپ کو پھر ہم نے گاڑی نکالی میں ہی آج آپ کے سامنے یہ تھوڑی سی یہ ویڈیو دیکھیں ذرا غور کریں اس ویڈیو پہ کہ اس جوڈیشل کامپلیکس میں جو ہمارے وکیل تھے ان کو مار مار کے پولیس نے اندر نکوس نے دیا ان کے پر ڈنڈے برسائے کسی کو ماں جانے نہیں دے رہے تھے ان لوگوں کو انہوں نے کیوں اندر جانے دیا ذرا یہ پلیز ٹیپ چلا کے دکھیں دو بچ کے اور پچاس منٹ ہو چکے اور یہ صورتحال ہے پوزیشنز والی ہوئی ہیں پولیس نے اور یہ کچھ نامعلوم افراد بھی ان کا نہیں بتا یہ کس ادارے سے ہیں یہ کون ہیں یہ دیکھیں یہ نامعلوم افراد ہیں اور ان کے ڈریس کے پر نہیں لکھا ہوا گی یہ کون ہیں کس ادارے سے ہیں کیا ہیں آگے بھی پولیس نے یہ پوزیشنیں لی ہوئی ہیں یہ وہ روڈ ہے جس سے آنا ہے عمران خان نے یہ دیکھیں اور مختلف اس میں لینز میں ہیں اور یہ دیکھیں اس گیٹ سے اندر بھی پولیس اور دیگر اداروں کے لوگ ہیں اس گیٹ کے اندر بھی ان کا انٹریس مجھے مارنا ہے اور یہ جو صرف مجھے یہ جو کیسز کر رہے ہیں اور مجھے جو باہر نکالتے ہیں اور ایکسپوز کرتے ہیں اس کا مقصد صرف مارنا ہے ہمارے وکیلوں کو بھی باہر نکال دیا تھوڑے سے لوگوں کو اندر جانے دیا گنتی کے لوگ تھے وہاں پولیس رینجز بھرے ہوئے تھے نامعلوم افراد وہاں کیا کر رہے تھے یہ بیس لوگوں کی شکلیں ہم دیکھیں یہ کون لوگ تھے مجھے پتہ یہ کون لوگ تھے اور ان کا مقصد کیا تھا ان کا مقصد وہی تھا جو مجھے انہوں نے وزیر آباد مارنے کی کوشش کی ہے جب میں عدالت میں انٹر کر رہا ہوں پولیس نے چارج کر دیا اوپر سے وہ انٹیں مار رہے ہیں اشتیال دے رہے ہیں انتشار پھیلا کے اس کے اندر انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا کہ جی دیکھیں انتشار میں یہ قتل ہو گیا کہ جی دیکھیں انتشار میں یہ قتل ہو گیا